بھاری بارش اور بار سے دیش کے کئی راجیوں میں بھیش اور تباہی دیکھی جا رہی ہے تصویریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو ہم آپ کو تک پہنچا رہے ہیں چھے تصویریں آئی ہیں الگرد راجیوں کی جو وہاں پر استحتی کیا ہے بار سے کس طریقے سے لوگ پریشان ہیں بے حال ہیں جن جیون استی ویست ہو چکا ہے یہ بیان کر رہی ہے پہلی تصویر آپ اسم کی دیکھ رہے ہیں جہاں پر بار سے اٹھارہ زلے پر بھاوت ہیں تو پشب منگال بھی پانی پانی ہے یوپی کے کئی زلے بے حال ہیں ہیمارچل میں بھی لگتار بارش ہو رہی ہے حیدرباد بارش سے ہاہکار مچا ہے تو جمع کشمیر بھی بارش سے پر بھاوت نظر آ رہا ہے تصویریں تصدیق کر رہی ہیں کہ اس طرح آسمان سے آفت کی برسات ہو رہی ہے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے لگ رہا ہے سیلام سب کچھ تباہ کرنے کو بیتاب ہے پانی کا بہاں بھی اتنا تیج ہے کہ بڑے سے بڑے پیڑ بھی دیکھتے ہی دیکھتے دھرا شاہی ہو رہے ہیں دیکھئے کیسے پانی کے پرہار سے پل بھر میں یہ پیڑ اس گھر پر گر گیا تصویر آسم کے لکھمپور کی ہے اسم کے کئی جلے اس طرح کی بھیشن بار کی چپیٹ میں ہیں جور ہاتھ گولا گھار برپیٹا سمیت آٹھ جلوں میں بار بروادی کا سبب بن گئی ہے درجنوں گاؤں پانی میں ڈوب گئے ہیں فصلے برواد ہو گئی ہیں سارے سرکار انتظام ناکافی ثابت ہو رہے ہیں ہمارا گھر واری وہ بھیج گیا ہے ہمارا جو گائے بھیجے وہ دیکھا ہے اپنے وہ مٹھاری کے اوپر میں رکھا ہے لیکن یہاں میں ہمارا کھانا پینہ کی بہت ڈکوہ دھو رہا ہے ہمارا یہاں کے بھی نہیں ڈھکوہ کھنا مجھولی اور ہمارے سیسی ٹکلی پھوٹا مٹھاری کے باہر سائر میں زیدنا آدمی ہے اور آدمی کا سبھی گاؤں میں بان پریسٹیٹی بڑی جوٹیل ہو رہا ہے قدرت کے اس آسمانی آفت کا شکار ہندوستان کے کئی راجے ہیں بیہار میں کئی گاؤں چاپو بن گئے ہیں تصویر دربھنگا جلے کی ہے چاروں طرف پانی ہے بیچ میں یہ کچھے مکان پتہ نہیں کب پانی کی دھارا میں دھرا شاہی ہو جائیں لوگ گاؤں چھوڑنے کو مجبور ہیں باڑ سے بچنے کے لیے جان کچھ جوکھی میں ڈالا جا رہا ہے جگان کی بوٹ پر زندگی بچانے کی ہو لگی ہے کیا مہیلائیں کیا بچے کیا بزرگ سب زندگی داؤں پر لگا کر سرکشت چکانہ ڈھونڈ رہے ہیں نیپال کی تیرائی میں لگتار بھاری بارش سے بیہار بھی بے حال ہے آنٹ جلوں میں باڑ کی استثیتی بھے آبے بنی ہوئی ہے ابھی جو باڑ کی استثیتی ہے وہ کشنگنج پونیا ارریا سپول کٹیہار اس میں باڑ کی استثیتی بنی ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ پونیا میں باڑ کی استثیتی زیادہ ہے کارن اس کا یہ ہے کہ نیپال سے جو پانی چلا ہے وہ مانندہ کنکری بکرا پرمان جیسی چھوٹی بڑی ندیوں میں آیا ہے جس کا تٹبند نہیں ہے اسم سے لے کر پشن منگال تک اور یوپی سے بیہار تک خدرت کیس کہر نے انسان کا جینہ محال کر دیا ہے سرکاریں بختہ انتظام کی دعوے ضرور کر رہی ہیں لیکن تصویریں ان دعوے کی پول کھول رہی ہیں بیرو ریپورٹ انڈیا ٹونٹی فور سیور تو بیہار میں بار سے مچھی تباہی کے بیچ آج سی ایم نتیش کمار ہوای سروے کریں گے پونیا میں بار سے سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے لہٰذا یہاں سی ایم نتیش کمار راحت بچاف کا جائزہ لیں گے بدوار کو نتیش کمار نے عالی ادھکاریوں کے ساتھ بیٹک بھی کی تھی جس میں بار پربابت علاقوں میں پھنسے لوگوں کی راحت کیسے ان کو پہنچائے جائے اس کو لے کر چرچہ بھی کی گئی تھی تو آج پونیا کا ہوای سروے کیا جائے گا وہاں کے حالاتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی سب سے زیادہ بار سے پربابت ہے پونیا تو یوپی میں بھی حال بے حال ہے ندیا اوفان پر ہے خاص طور پر ہم کچھ جگہوں کا ذکر کریں تو سہارنپور میں یمنا اوفان پر ہے سدھارت نگر میں بار گنگا بیراج کا بانگ ٹوٹنے سے کئی گاؤں میں پانی گز چکا ہے سہارنپور میں ندی میں پھسے لوگوں کو وائیو سینہ کے ہلیکاپٹر کی مدد سے ریسکیو کیا گیا تو سدھارت نگر میں بار سے حال بے حال ہے دو لوگوں کی موت ہو چکی ہے اچانک آئی بار میں پھسے لوگوں کو نکالنے کے لیے انڈی آریف کی ٹیم نے ریسکیو آپریشن چلایا انڈی آریف کی ٹیم نے پانی میں پھسے سو سے زیادہ لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچایا ہے تو یوپی کے کئی زلوں میں بار سے حال بے حال ہے تصویریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تو آج سماجدی پارٹی کے نیتا شفپال یادف بلرامپور کے بارپ بھاوت علاقوں کا دورہ کریں گے صبح تقریباً دس بجے شفپال یادف دورہ کریں گے اس جگہ کا شفپال بارپ بھاوت علاقوں پھسے لوگوں کی راحت کے انتظام کا جائزہ لیں گے امیت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں تمام جانکاریاں دینے کے لیے امیت واقعی یہ کہیں کہ جو لوگ بارپ میں پھسے ہوئے ہیں ان کے لیے تمام ویوستائیں کرنا روز مردہ کے کام کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے لگتا ہے پرشاسن اس طریقے سے ان لوگوں کے پاس پہنچ پا رہا ہے مدد پہنچائی جا رہی ہے دیکھیں جس تلنا میں بارپ کا پربھاو ہے اس تلنا میں پرشاسن جو مدد دے رہا ہے وہ بلکل نگڑنے ہیں کوئی رہت نہیں مل رہی ہے بارپ ربھاویت لوگوں کو لگاتار اتربدیش کے پسچن سیرے کے پورپ تک کا جو حصہ ہے بارپ ربھاویت ہے چاہے وہ سہارانپور میں یمنا اوفان کی وجہ سے سہارانپور اور آس پاس کے علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ بلکل بے حال ہیں یا پھر پروی اتربدیش کے رابطی بار گنگا دھاگرا ان ندیوں میں لگاتار جو جلستر بڑھ رہا ہے اس وجہ سے جو لوگ ہیں وہ بری طریقے سے پریشان ہیں سو سے زیادہ گاؤں صرف شرابستی میں ہیں جو ڈاپو والے ستیتی میں آ گئے ہیں اور آج خود کیبینٹ منتری ہوائی دورہ کر کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ رہت کس حد تک لوگوں کو پہنچائی جا رہی ہے ایک بڑا سوال یہ بھی ہے شویتہ کہ ہر سال یہ ستیتی بنتی ہے کموبیش کم یا زیادہ لیکن پرشاسر کبھی بھی اس کو لے کر کوئی گمبھیر پریاس کرتا دکھتا نہیں ہے آپ پرمانینٹ بار چوکی بنانے کی بات کرتے ہیں لیکن اس کا پروہاو کہیں دکھتا نہیں ہے آپ پرمانینٹ ایسے علاقوں میں کٹان روکنے کی آپ بھرپور کوشش کرتے ہیں لیکن جو زمین پر حقیقت ہے وہ کہیں دکھتا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ دو درجل سے زیادہ گاؤں میں کٹان کی یہ ستیتی ہے کہ لگ بھگ آدھا گاؤں سماپت ہو چکا ہے اور کٹان ابھی بھی بری طریقے سے زاری ہے تو یہ سب ایک بڑا سوال کھڑا کرتا ہے کہ آپ بار پروہاویت علاقوں کو لے کر کتنے سمیدنشیل ہیں آپ ہوائی سروے کریے کہ یہ ٹھیک ہے لیکن اس کے پہلے امیسے بھی تو آپ دیکھیں یہ تمام چیزیں تب ہوتی ہیں جب اترے سے حالات ایسے ہو چکے ہیں جن کو کنٹرول کرنا مشکل بھرا ہو رہا ہے اور ایسے میں آپ یہ کفائیت جو ہو رہی ہے وہ کتنی زیادہ اوپیوگی سمجھ جا سکتی ہے آپ سے ہم حالات کا جائزہ لیتے رہیں گے جانکاری دینے کے لیے بہت بہت دھنواد تو قدرت کے اس آسمانے کہہ کے بیچ ہم آپ کو زندگی کی جدو جہد کی بھی تصویریں اب دکھاتے ہیں کیسے آسمان سے آئے فرشتے نے موت کی موس انسان کو بچا لیا ہریادہ سے لے کر ہیماچل اور اترا کھنٹ تک کی راہت بچاف کی تصویریں دیکھئے نیچے دوبا دینے والا گہرہ پانی جلدلے میں فسی ہوئی کئی زندگی اور آسمان سے زندگی بچانے کی جدو جہد پانی میں فسے لوگوں کے لیے بھائیو سینہ کے اس ویمان میں موجودہ جوان کسی دیو دودھ سے کم نہیں ہے تصویریں ہریانہ کے یمنا نگر کی ہیں یمنا ندی افان پر ہے مندھے وال گاؤں میں کئی لوگوں کی زندگی مجدھار میں فس گئی تھی کہیں سے راہت کی کوئی امید نہیں دکھ رہی تھی پانی کے بھوڑ میں زندگی کی زندگی جہد چل رہی تھی تب ہی فرشتے کی طرح آسمان سے یہ ویمان آتا ہے آٹھ لوگوں کو موت کے موہ سے سرکشت بہار نکالتا ہے مانیہ مکھے منتری مہدے سے ایسی ایس میڈم سے ایف سی آر میڈم سے ڈیٹیل میں بات کی چیف سیکریٹی سے بات کی انہوں نے ترنت وہاں سے بات کی آرمی آتھوٹی سے اور آپ کے سامنے ہی الیکوپٹر ترنت پہنچ گیا اور ہم نے ساتھ آٹھ لوگوں کی ایک بہت قیمتی جان تھی جو اور بتا لیا گا اب ہم آپ کو ریسکیو کی ایک اور تصویر دکھاتے ہیں ہیماچل پدیش کے منالی میں آٹھ مزدور فز گئے تھے زندگی بچانے کی کوششیں شروع ہوئیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے رسی کے سہارے ایک ایک مزدور کو سرکشت جگہ پر لائے جا رہا ہے اترہ کھن میں بھی بارش سے جن جیون بے حال ہے جو جہاں ہے وہیں فز گیا ہے ادھمپور کی یہ تصویریں دیکھئے اسکولی بچے پانی میں فز گئے تھے جیسے تیسے انہیں سرکشت بچایا گیا پرشاشن کی اور سے پکتہ انتظام کے دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن حالات یہاں بھی ویسے ہی ہیں قدرتی کہہر کے بیچ لوگ بھگوان بھروسے ہیں گیورو ریپورٹ انڈیا 24-7